کوئی این ارو نہیں ہوگا جتنا مرضی شور مچانے مچاؤ کس نے این ارو مانگا کس وقت مانگا کس تاریخ کو مانگا کس دن مانگا دس روپے کی روپی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان بار عمران جنگ ابھی جاری ہے ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل مدل پر پہنچنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تبصروں اور تجزیات پر مبین پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شور دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان سیزن ہے جب حکومتیں پاکستان میں وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی جہاں جہاں حکومت ہے اپنی سو روزہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر رہی ہیں اس سے پہلے وفاقی حکومت اپنی کارکردگی وزیراعظم عمران خان کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کر چکی ہے کل پنجاب کے وزیراعظم عوضہ عثمان بزدار نے پنجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی پیش کی تھی آج وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں کی پی میں پی ٹی آئی حکومت کے سو روزہ کارکردگی کی تقریب میں شرکت کی اور وزیراعظم محود خان کی بے پلہ تعریف کی وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کو اس کے لیے کی پی میں دوبارہ کامیابی ملی کیونکہ پی ٹی آئی نے عوام کی زندگی بہتر بنائی اور اسی وجہ سے اسے دوسری بار ریکارڈ دوسری بار کی پی کے عوام نے ووٹ دیا اور اب ان کی دوسری حکومت کے سو روزہ مکمل ہو چکے ہیں دوہزار اٹھارہ میں پختونخواہ کے لوگوں نے جو کبھی دوسری باری نہیں دیتے انہوں نے ایک زبردست تحریک انصاف کومینڈٹ دیا اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جو لوگوں نے پختونخواہ کے لوگوں نے جو سیاسی شعور رکھتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت نے ہاں اگر پورے بھی وعدے نہیں کیے لیکن انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے جو پہلی حکومت نے تھی اس سے بہتر پرفارمنس تھی میں آپ سب کے سامنے اس لیے مجھے محمود خان پسند ہیں کیونکہ ایک سادہ اور سچا انسان ہے اور دوسرا دوسرا مجھے محمود خان کی امانداری کے اوپر پورا اعتماد ہے اگر جب وزیر عظیر عمران خان نے آج کی پی حکومت کو سو روزہ کارکردگی پر شاباشی دی اور اس کی کوئی قصر بھی نہیں چھوڑی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہرحال موقع تھا کہ وہ پی ٹی آئی حکومت کے جو اب کرتے دھرتا ہے ان سے پچھلے پانس سالہ دور کے حوالے سے جو معاملات اب بھی تسلیم بس طریقے سے حل نہیں ہوئے ہیں جو خود اس وقت ایک ملبے کی صورت میں موجود ہیں پی ٹی آئی حکومت کی سابقہ جو کارکردگی نہیں اس حوالے سے یقیناً اس کی بھی پوچھ گچ کرنا اس موقع میں بہت ضروری تھی صوبائی دار الحکومت پیشاورے میں میٹرو بس کا منصوبہ پی ٹی آئی حکومت کی گلیے میں مسلسل ہڈی بنا ہوا ہے جبکہ کی پی اتصاب کمیشن کی تشکیل سے تحلیل تک کی داستان بھی تحریک اتصاب کے لیے بہرحال ایک شرمندگی کا باعث ہے ہر صورت میں پیشاور کے ایک ہزار مقامات پر کیبرے لگانے کا منصوبہ یعنی پیشاور سیفٹی پروجیکٹ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے مالم جبا کا منصوبہ جو ہے وہ بدترین مس مینجمنٹ کا شکار ہوا ہے اور اب نیپ کے زیر تفتیش ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یقیناً یہ ایک ملوے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے فیلحال کی کیفیت یہ ہے کیپی میں میٹرو بس کا پہلا منصوبہ پیشاور بی آر ٹی پروجیکٹ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یقیناً ایک بہت مشکل کیفیت بنی ہوئی ہے صرف ایک سال میں اس منصوبے کی لاغت پچاس عرب روپے سے بڑھ کے چھاسٹھ عرب روپے تک ہو چکی ہے گویا کہ اس منصوبے پہ سولہ عرب روپے بڑھ چکے ہیں چھ مہینے کی مدت والے پشاور میٹرو بس مقبل کرنے کی پانچ ڈینڈ لائنیز دوران سامنے آئی ہیں اس میٹرو بس منصوبے نے پشاور شہر کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے اور حالات قابو بے نہیں آ رہے ہیں ہم نے ایک ٹینڈر کیا چھ مہینے اس کا ٹائم ہے ہمارے لئے گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ لیٹ ہو جائے یا اس کی کالیٹی خلا ہو اور میری جو ٹرانٹریکٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی انہوں نے بھی ذمہ داری سے کہا ہے کہ ہم اس کو چھ مہینے ممکہ مل کریں گے پیٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہمیں دیگی تھی اس میں سے انشاءاللہ خوش کر رہے کہ جو مین کروڑور ہے اس کو ہم دسمبر تک کمپلیٹ کروا سکے کیپی حکومت کی پی ٹی آئی کی پی میں پی ٹی آئی کی حکومت کیلئے ایک اور بڑی ندابت کا باعث ہے کیپی اعتصاب کمیشن تحریک انصاف کی حکومت نے صوبائی اعتصاب کمیشن کے قانون میں ترامیم کی اس کو پشاور ہائی کورٹ کے مہتاعت کرنے کی کوشش کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے کمیشن کے چیئمن جنرل حامد خان نے احتجاجاً استعفہ دیا ساڑھے تین ساتھ تاکہ اعتصاب کمیشن غیر فال اور منجمید رہا اور بلاخر پی ٹی آئی کی کیپی جو دوبارہ حکومت آئی اس نے سب سے پہلے پچھلے مہینے صوبائی کامینہ نے اعتصاب کمیشن کو بلاخر تحلیل کر دیا پانس سال تک اس اعتصاب کمیشن جس نے کچھ دیا نہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے سرکاری خزانے سے تقریباً ایک ارب چھپن لاک روپے اس پر خرچ ہو گئے یہ ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم ٹوٹل ویسٹ آف ایفرٹ تھا اور اس کا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا حالانکہ اس کے لئے بہت بھرپور دعوے تھے جو خود عمران خان صاحب نے کیے تھے دریک انصاف کا اعتصاب کا ادارہ بننے والا ہمارا اعتصاب کا ادارہ ہوگا وہ سارے پاکستان کے لئے مثال ہوگا کیپی میں پہلی دفعہ ایک آزاد اعتصاب بنانے کی کوشش کی گئی جو اب ہم اعتصاب بنائیں گے جو ڈی جی اعتصاب لے کے آئے گے جو کمیشن بنائیں گے انشاءاللہ وہ غلطیوں سے سیکھ کی آئے گے ایک زبردست قسم کا اعتصاب ایکٹ آپ لے کے آئے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے ہمارا اعتصاب ازاد ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے اور یہی ہے انصاف جس طرح پختونخواہ کا اعتصاب کو چلنا چاہیے تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کامیات نہیں ہوا ہم کامیات نہیں ہوا کامیات نہیں ہوا اسی طرح سے انتظار رہا ہے پشاور سیف سٹی کا منصوبہ پچھلے نو سال سے وہ بھی لٹکا ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت دوہزار چودہ میں باقاعدہ کہا تھا کہ دیڑھ ارب روپے لاغت کا پی سی وین بھی منظور ہو گیا ہے لیکن بات فائلوں سے آگے نہیں بڑھ سکی اور اس منصوبے کے تحت پشاور کے مختلف علاقوں میں جہاں پر ایک ہزار سزائید مقامات پر سرویلنس کیامراز لگنے تھے وہ نہیں من سکا کمارڈ اور کنٹرول سسٹم بننا تھا اس سیف سٹی منصوبے کے تحت وہ بھی نہیں من سکا ہے اور اسی طرح سے منصوبہ مالن جببہ کا جس کو کہ ریوائف کرنا تھا اس کے لیے ٹینڈنس کیے گئے اس کے لیے باقاعدہ پھر زمین جو تھی وہ الوکیٹ کی گئی جس کمپنی کو دینا تھا اس کو فرہم بھی کیا گیا لیکن خود مالن جببہ کا منصوبہ اب نے آپ کی زیر تفریش ہے اور وہ ایک وائٹ الیفنٹ بن چکا ہے جس طرح سے ہم نے چار دوسرے منصوبے آپ کے سامنے رکھے اس لحاظ سے کیا پاکستان تحریک انصاف کی پہلی ترجی یہ نہیں ہے کہ ان منصوبوں کو جو کہ اس وقت اس کی فائلوں میں دب گئے ہیں یا جو شہریوں کے لیے اسی وقت کا باعث بن رہے ہیں جیسے پشاور میٹرو منصوبہ یا یہ کہ اتصاب کمیشن میں جو ندامت اٹھانی پڑی ہے اس پر کیوں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ذمہ داروں کا تائیو نہیں کر رہی یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے لیے ہم نے برپور دعوت دی کہ خود خیبر پکتون خواہ کی حکومت کے ترجمان جناب شاکت یوسف زی ہمیں جوائن کریں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شاکت یوسف زی صاحب آج بڑی اچھی تقریب ہوئی پرائم نسٹر نے بڑی تعریف بھی کی ہے سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن جب آپ پچھلے پانچ سال کی کارکردنگی دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ ووٹ ملا اس کا مطلب ہے جنرلی پبلک جو ہے عوام جو ہے کے پی کی آپ کی کارکردنگی سے مطمئن ہے مگر ایسے ایسے کیسز ہیں جو یقینا انتہائی شرمندنگی کا باعث ہے یہ پشاور میٹرو منصوبے پر آج پرائم نسٹر کی تقریر میں کہیں اس کا ذکر نہیں تھا اندرونی طور پر کوئی آپ لوگوں کی کچھائی انہوں نے کی کہ آخری کر کیا رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج تو جو پانچ سال کے لیے جو ہنڈرڈ ڈیز دیئے گئے تھے کہ اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے تو جس طرح مرکز میں ہوئے پنجاب میں ہوا اسی طرح خیبر پختنخواہ میں اپنے دن رات دیکھ کر کے اپنے ہر محکمہ کے لیے ایک پانچ سال کا پلان جو ہے وہ بتا بھی دیا بکلیٹ چھپ بھی گئی ہے وہ آپ تک بھی پہنچ جائے گی آپ بھی دیکھ لیں اس میں ہر چیز کے لیے ٹائم لائن بھی مقرر کر دیا گیا ہے تو یہ پہلی حکومت ہے جو کہ عوام کو یہ حق دے رہی ہے کہ وہ ان سے تین مہینے چار مہینے بعد پوچھ سکیں کہ جی آپ نے جو یہ بتایا کہ یہ یہ کام ہم ان ٹائم لائن میں کر رہے ہیں یقیناً یہ تو پہلی حکومت کے لیے جب آپ ٹائم لائن جب آپ ٹائم لائن اسٹیبلش کرتے ہیں تو یقیناً اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو آپ نے ٹائم لائنز اسٹیبلش کی تو آپ نے اس کو آنر کیا یا نہیں کیا جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ ٹائم لائنز کے لحاظ سے وہ کوئی اتنا کوئی قابل تحسین ریکارڈ نہیں ہے جی بالکل میں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں شلٹر ہومز یہ ایک اچھا منصوبہ تھا یہ ہم نے شروع کیا ہے جو بیچارے بھے گھر لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو باہر سوتے تھے فٹ پاتوں پر سوتے تھے ان کے لئے ایک بہترین شلٹر ہوم بنا لیا ہے جس کو مہمان خانے کا نام دیا آج پرائم منصر صاحب نے اس کا بھی افتتا کیا دیکھیں یہ احتساب کمیشن کا بہت ذکر ہوتا رہا ہے لیکن آج تک کامران صاحب کسی نے ہمیں بٹھا کہ یہ نہیں پوچھا ہے کہ ایک احتساب کمیشن ناکام کیوں ہوا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بتائیں اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں احتساب کمیشن نہ تو کبھی کسی چیرمین کو ہم نے نکالا ہے نہ اس کے ساتھ ہمارے کوئی اختلافات تھے بیچ میں جو کمیشنرز مقرر تھے جو اس پورے پروسس کو دیکھنے کے لئے اور یہ ایک پروسس ایسا تھا کہ وہ کمیشنرز اور چیف کمیشنرز مل کے جو فیصلے کرنے تھے وہ فیصلے کریں گے لیکن بدقسمت یہ تھی کہ جو چیف تھا وہ چاہتا تھا کہ میں کمیشنرز کی بات نہ مانو چونکہ وہ ہم نے آئین میں یا جو رولز آف بزنس بنایا تھا اس میں نہیں لکھا تھا تو جو ترمیم کی بات ہو رہی وہ ترمیم یہ تھی کہ آئندہ جو چیف ہے وہ کمیشنرز مل کر فیصلہ کرے کہ کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو کیا کرنا ہے جب وہ ایمنمنٹ ہم لے کر آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو وہ اتنا ہونی تھا لیکن جب وہ مرکز سے شہ ملی تو اس کے بعد وہ کھل کر سامنے آگئے اور انہوں نے ریزائن کرنے دیا کہ جی میرے اختیارات کم کیا جا رہا ہے کوئی اختیارات کم نہیں کیا تھا ہم نے اس کے بعد ڈیلے یہ ہوا کہ ہم نے نیا چیف کمیشنرز لگانے کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ اگر ہم لگائیں گے تو پھر اعتراضات اٹھیں گے تو بدقسمتی یہ ہوئی جاری رکھیں گے اور عمران خان وہ وائلڈ ریڈر ہے جو اپنا مانتا بھی ہے اور انہوں نے مانا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا تو وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہوگا تو ہم چاہتے تھے کہ اعتصاب یہ بات آگی یہ بات آگی اعتصاب کمیشنرز کی حوالے سے آپ کی بات ہو گئی ہم نے یہ نوٹ کر لیا آج سو روزہ کار کردگی پر جب پرائیم لسٹر آئے یہ پشاور میٹرو منصوبے پر کچھ آپ لوگوں کے کھچائی ہوئی اور انہوں نے بارال ذکر نہیں کیا اس چیز کو جو کہ آپ کی گورنمنٹ کا سب سے بڑی امبارسمنٹ ہے اور پشاور میں لوگ روزانہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کی چھے ڈیڈ لائنز اس پہ پاس ہو چکی ہیں میرے خیال سے میرے تو میں تو آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور آئیں پشاور آئیں اور یہ فلیکشپ منصوبہ ہے یہاں کے لوگ خوش ہیں آپ پتہ نہیں آپ کو وہاں بیٹھ کے کون بتاتا ہے کہ یہاں لوگ خوش نہیں ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ کب آپ نے یہ منصوبہ بنانا تھا یہ جب منصوبہ بنے گا تو لوگ خوش ہوں گے اور آپ نے پانچ ڈیڈ لائنز اس کی جو ہیں وہ وہ جم کی ہیں آپ نے اس کے جو 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 اس کی مالیت ہے وہ پچاس عرب سے بڑھ کے چھاسٹھ عرب ہو گئی ہے اس میں کونسی ایسی خوشی کی اور فقر کی بات ہے آپ نے ایک منصوبہ شروع کیا آپ نے اس کو وقت پر ختم نہیں کیا آپ نے اس کے جو ایکسپینسلز ہیں اس کو کبس کب فورٹی پرسنٹ بڑھ گئے ہیں تو اس پہ آپ کو شرمندگی تو ہونی چاہیے نا بہتر بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ پوری معلومات لے کر پروگرام کرتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ پیسے کیوں بڑھے ہیں تو میں مجھے خوش ہوتی کیونکہ آپ نے صرف سنا ہے یہ اخباروں میں پڑھا ہے یہ کیا دیو مالائی کہانی ہے آپ جواب تو سنے نا آپ نے اس کی ڈیڈ لائن میں آپ کو سنوا دوں اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کامران خان کہ آپ مجھے شرمندگی میری بات تو سنے نا آپ نے جب وادے کیے تو اس کو کیوں نہیں پورا کیا میری بات سنے نا آپ فرمائے میری بات تو سنے نا آپ تو کوششن پہ کوششن کرتے جا رہے ہیں کوششن پہ کوششن کرنا میرا کام ہے آپ بتائے نا کہ کیوں نہیں آپ نے ٹیڈ لائنز پر رہے ہیں تو ہم جواب ہی سنے نا دیکھیں پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ بی آٹی کیوں لیٹ ہوا اس لیے لیٹ ہوا کہ ہمارا اگر پرانا جو پی سی ون تھا جو ہم نے جمع کیا تھا وہ ففٹی نائن ارب کا تھا فیڈل گورنمنٹ نے ایک نکلے اس نے لاکے چوون ارب پہ چھوڑ دیا بغیر کسی تحقیق کے تو جو پی سی ون میں وہ پیسوں کی شارٹیج ہوا گئی اس کے بعد اٹھا سٹھ کلومیٹر ہم نے جو سائٹ کے جو روڈز ہوتے وہ اس میں شامل کر آئے اس سے اس کی لاغت بڑھ گئی چونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے ایک نکل میں اس کی منظوری نہیں دے رہے تھے جب منظوری نہیں دے رہے تھے تو کام رک گیا اس کے بعد پھر نگران حکومت آئی انہوں نے بھی اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جب ہماری دوبارہ حکومت آئی ہم ایک نکل کے اندر گئے چیا سٹھ بیلین کا یہ منصوبہ بنائے اور ایک نکل نے اس کی منظوری تھی اس پہ دن رات کام ہو رہا انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپریل میں یہ منصوبہ دیکھیں گے ابھی بھی ہے امیر عباس ہے کہ آپ کا انکر رہے وہ ابھی پھر آئے میرے ساتھ اس نے کہا ہے آل موش کمپلیٹ ہے صرف اس میں جو ہے وہ اس کی فینشنگ رہتی ہے اور اپریل کے اندر چونکہ بسیں اپریل میں آنی ہے تو انشاءاللہ اپریل میں ہم شروع کریں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لاغت بڑھ گئی ہے اپریل میں آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے آپ کی ترجمانی بھرپور انداز سے آپ نے کر لی کے پی حکومت کے ترجمان ہے ہمارے ساتھ موجود تھے جناب شاکت یوسف زائی بہت بہت شکریہ ہے شاکت یوسف زائی صاحب کمرشل بیک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کے پی حکومت کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے مالم جبا کا پروجیکٹ نے شروع کیا نیپ کے زیر تفتیش ہے موجودہ وزیرعالہ سابق وزیرعالہ اور کئی اور اہم لوگ پی ٹی آئی کے یہ بہت ہی اہم منصوبہ ہے اور یہ بھی ایک وائٹ الیفنٹ بن گیا ہے کے پی حکومت کے لیے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سوٹے سوٹے کے لیے وزیرعالہ پرویز خٹک جو کہ آج کل وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ ان کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کئی اور انتہائی اہم لوگوں سے اس معاملے میں تحقیقات ہو رہی ہے معالم جب بہا رازی کرپشن کیس میں وزیرعالہ خیبر پختون خواہ محمود خان کو نیب نے پیر کو طلب کر رکھا ہے آج پی ٹی آئی کے سینیٹر موسی نعزیز نیب پشاور پیش ہوئے جبکہ سینئر وزیر آتف خان بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ابھی فی الحال پیش نہیں ہو سکے ہیں سابق وزیرعالہ اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک سابق چیف سیکرٹری عمجد علی خان وزیر آزم عمران خان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان پہلے ہی اپنے بیانات ریکارڈ کر آ چکے ہیں یہ معاملہ ہے ستمبر دو ہزار چودہ میں جب کی پی حکومت زرہ سبات کے علاقے معالم جببہ میں دو سو پچھتر کنال یعنی تقریبا ایک لاکھ پیشٹھ ہزار گز جنگلات کی زمین ایک پرائیوٹ کمپنی میسز سیمسنز گروپ کو ہٹل بنانے اور چیئر لف لگانے کے لیے تیتیس سال کی لیز پر دی تھی جبکہ جنگلات کی زمین لیز پر دینا کہا یہ گیا تھا کہ غیر قانونی ہے لیکن اس سلسلے میں سابق وزیر آلہ پرویس خٹک نے قبانین کو بالائے تاک رکھا تھا یہ الزام ہے سابق وزیر آلہ پر جس وقت معالم جببہ میں زمین لیز پر دی گئی اس وقت محمود خان سبائی وزیر سیاحت محمود خان اس وقت ظاہرے کے کے پی کے وزیر آلہ تھے اس وقت سبائی وزیر سیاحت ہیں محسن عزیز کے پی میں اسپورٹس بورٹ کے چیئرمن تھے جبکہ پرنسپل سیکٹری آزم خان سیکٹری سیاحت تھے پرنسپل سیکٹری اس وقت ہے آزم خان اس وقت سیکٹری سیاحت تھے جبکہ تلات یہ ہیں کہ اس رزارٹ کا ٹھیکے دار مبینہ طور پہ سینئر وزیر آتف خان اور سینیٹر محسن عزیز کا کوئی جاننے والا تھا یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے پی ٹی آئی کی سوائی حکومت کے ہاتھوں تحلیل ہونے والی کے پی اقتصاب کمیشن کے مستعفی سربرا لیفٹر جنرل ریٹائر حامد خان نے بھی تحریری طور پر معلم جبہ رازی کی لیس کے طریقہ کار کو مشکوص قرار دیا تھا جبکہ صوبہی محکمہ جنگلات اور محولیات نے بھی اس منصوبے پر اعتراضات کیے تھے اور یہ اس وقت نیپ کی جو دستاویزات ہیں ان میں یہ دونوں خطوط شامل ہیں اس پورے معاملے کی مزید ہم تفصیلات لینے کے لیے ہم جائیں گے سبات میں منگورا کے مقام پہ جہاں پہ موجود ہیں صحافی محبوب علی بہت بہت شکریہ محبوب علی بتائیے گا کہ کیا مزید تفصیلات ہے اس میں کہاں پہ جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے نیپ کا کیس کہاں بنتا ہے اس معاملے میں کامران صاحب اس پوری صورتحال کی ذرا ہم اگر بیگراؤنڈ میں چلے جائے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی منم جببہ کی جو زمین ہے جو کہ سیمسن گروپ کو لیز پر دی گئی تھی سال دو ہزار چودہ میں مارچ دو ہزار چودہ میں سوائی حکومت یہ ضرورت محسوس کی کہ منم جببہ ریزورٹ جس میں چلیفٹ شامل ہے اور ساتھ میں ہوتل شامل ہے اس کی دوبارہ بحالی جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ سال دو ہزار آٹھ میں دشتگردوں نے اس ریزورٹ کو دماغہ خزمہ وات سے تباہ کیا تھا سوائی حکومت کی اس فیصلے کے بعد تین مارچ کو مختلف اخبارات میں اشتہارات دیئے گئے اور وہ کمپنیز جو کہ منم جببہ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے تو ان سے درخواستیں طلب کی گئی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تیس مارچ تک اپنے درخواستیں جمع کرائیں تاہم بعد میں کچھ نماروگ جوہات کی بنا پر درخواستوں کے مدت میں دس اپریل تک اضافہ کیا گیا جب یہ درخواستیں سامنے آگئی جو ہے وہ دی گئی سالانہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے ایوازن کو یہ لیز دی گئی تاہم اس کے بعد صورتحال یہ رہی کہ جب ان کو یہ زمین دی گئی تو یہ زمین مجموعی طور پر دو سو پچتر اکڑ آرازی پر مشتمل زمین تھی موقع مفارش کا موقع فیہ تا کہ یہ جو زمین ہے ان میں سے سترہ اکڑ کے علاوہ جس میں بارہ اکڑ پر چیل لفٹ ہے وہ بنانے تھے اور پانچ اکڑ پر ہوتل وہ تعمیر کیا جانا تھا اس کے علاوہ جو دو سو اٹاون اکڑ زمین ہے وہ موقع مفارش کی ملکیت ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موقع مفارش کے آڈینس دو ہزار دو کے مطابق موقع مفارش کی زمین جنگلات کے علاوہ اور درفتوں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے استعمال نہیں ہو سکتی تو موقع یہ تا کہ جب یہ زمین دی گئی تھی تو اس وقت جو احتساب کمیشن کے جو سربارات جنرل ریٹائر حامد خان ذرائع کی مطابق انہوں نے اس وقت بھی اس پر کافی ریزرویشن ظاہر کی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ جو زمین ہے دو سو اٹاون ایکڑ کے جو زمین ہے وہ سیمسن گروپ سے واپس تولی لی گئی ہے لیکن اس میں جو بقاعد گیا ہوئی ہے اور خاص طور پر اس وقت جو وزیرالہ تھے پرویز خٹک ان کے طرف انگلے اٹھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر یہ لیز جو تھی وہ پندرہ سال کے لئے دیتی اور بعد میں کابینہ کی منظوری کے بغیر یہ لیز جو ہے وہ تینتی سال کر دی دی اس کے علاوہ دیگر بھی کئی سوالات ہیں اس میں جو اب تک جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں بد انتظامی جو ہے وہ نمائیاں نظر آتی ہے وہ فیصلوں کی ناکمس فیصلوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے لیکن فیننشل کرپشن کی بات تو اس میں فیلحال تو کوئی بادیوں نظر میں نظر نہیں آتی ہے کامران صاحب اس میں صورتحال یہ ہے کہ کئی باتوں پر جو اب تک اترازات اٹھائے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جب اشتہار دیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ پندرہ سال کے لیے لیس پر دی جائے گی جبکہ بعد میں ناملوم جوہات کے بنا پر یہ زمین جو ہے یہ تین تیس سال کے لیے کر دی گئی تھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس کمپنی کو یہ زمین الارٹ کر دی گئی ہے خود اس کمپنی کو بھی اب تشویش ہے کیونکہ انہوں نے اب تک ملہم جببہ میں چار اروپے کی انویسٹمنٹ کی ہے جس میں ملہم جببہ کی چلیفٹ کے بحالی کا کام مکمل ہو گیا ہے ساتھ میں جو فائیو سٹار ہوتل ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے لیکن خود اس کمپنی کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دعوے اور یہ وادی کی گئے تھے کہ منگلور سے لے کر ملہم جببہ تک یہ تقریبا کوئی پینتیس کلومیٹر پر محیط سڑک ہے جس کو تعمیر سوائی حکومت کرے گی اب تک وہ سڑک تعمیر نہیں ہو سکی ہے ساتھ میں منگلور جببہ میں بجلی فراہم کی جائے گی وہ بجلی اب تک فراہم نہیں کی گئی ہے اس طرح کے اگر ہم کرپشن کے حوالے سے بات کرے تو محکمہ فارسٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دو سو اٹاون جو زمین تھی یہ سوائی حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا جو محکمہ فارسٹ کا آرڈیننس ہے دو ہزار دو کا تو انہوں نے غیر قانونی دور پر محکمہ فارسٹ کی زمین ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میسیولی میس مینیجڈ ایک افیر ہے جس میں کہ نہ ہی جو کیپی گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہو پایا نہ ہی جو جس کو کہ یہ زمین دی گئی لیز پہ جس کامپنی کو اس کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے گئے اور اس طرح سے ایک بڑا میسیو پروجیکٹ ہے وہ بلکل سٹک ہو گیا یہ پشاور میٹرو بسک کی طرح سے ایک اور سفید ہاتی بن گیا ہے بلکہ کامران صاحب اصل میں صورتحال یہ ہے کہ خود اس کمپنی کے جو سپوکس میں ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ جب ان کو یہ زمین لیز پر دی گئی تھی تو ان کا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو وجموعی طور پر دو سو پچتر ایکڑ زمین جو ہے وہ دی جائے گی جبکہ بعد میں اب تک ان کے جو حوالے جو زمین کی گئی ہے وہ صرف سترہ ایکڑ کی زمین ہے باقی دو سو اٹاون ایکڑ کی زمین جو ہے وہ محکمہ فارس کو حوالے کر دی گئی ہے جبکہ خود سیمسن کمپنی سے تین سال کی ایڈوانس رقم یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے ساتھ سے لی گئی ہے تو اس کمپنی کو بھی تشویش ہے کہ ان کو ان کے پیسے جو ہے وہ واپس کی جائے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے محمود علی منگورہ سوات سے میس مینجر ایک اور سفید ہاتی ہے معالم جبا منصوبہ آپ کو تفصیل سب بتا رہے تھے کمٹ شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان کی خونی جنگ جاری تو سترہ سال سے ہے اور اس میں جو شہریوں کا نقصان ہوا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا صرف پچھلے تین سال میں بیانوے ہزار شہریوں کی افغان معصوم شہریوں کی جانے گئی ہیں ہزاروں افغان فوجیوں کی جانے گئی ہیں اور ہزاروں امریکی فوجیوں کی جانے گئی ہیں فائدہ کس کا ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت لیے بات افغانستان پر امریکی حملے کے سترہ سال بعد یہ علاقہ ایک سنگین ترین علمیہ کا روب تھار چکا ہے حضرت ترین آداد شمار کے مطابق دو ہزار اٹھارہ افغانستان کے لیے محلق ترین سال ثابت ہوا جس میں اب تک چوالیس ہزار چھے سو پچپن افغان فورسز الکار اور سیویلین حلاکتیں ہو چکی ہیں اس حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ پچھلے تین سال کے دوران افغان جنگ کے دوران مجموعی طور پر بیانوے ہزار سے زائد شہری اور سیکیورٹی اہلکار افغانستان میں حلاک ہو چکے ہیں گزرستہ تین سال میں بیانوے ہزار حلاکتیں ہوئی ہیں اب سن دوہزار سولہ میں روزانہ بائیس افغان فوجیوں کی حلاکت ہوتی تھی اب روزانہ ستاون اہلکار حلاک ہو رہے ہیں غیر سرکاری آداد شمار کے مطابق اس سال بیس ہزار سے زائد افغان فوجی حلاکیے گئے ہیں جبکہ سترہ سالہ افغان جنگ ڈھائی ہزار سے زائد امریکی فوجیوں کو نگل چکی ہے اس پوری صورتحال پہ اس انسانی علمیہ پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینر صحافی سمیح یوسف زی مہت بہت شکریہ سمیح یوسف زی صاحب یہ جو فگرز ہمارے ساتھ نے آ رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ افغانستان کا تقریباً ہر گھر اس جنگ سے متاثر ہے اور اس پوری صورتحال میں ہر شہنی جو ہے وہ اس جنگ کا مکمل طور پہ خاتمہ چاہتا ہوگا چاہے کسی بھی قیمت پر ہو کیا ہے تاثر صحیح ہے اب بلکل یہ لڑائی بیتواتی لوگوں کا چاہے وہ افغان پورسس ہو چاہے شہروں میں گفنی والے عوام ہو جو طالبان کے ٹیک میں مرتے ہیں یا امریکی افواج یا افغان افواج کی بمباریوں میں مرتے ہیں وہ ایک علمیے سے بلکل کم نہیں ہے ہر گر ہر جگہ پر ہر دن لوگوں کے اموات ہوتے ہیں لوگ شہید ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو صورتحال بڑھنے ہو یہ ہے کہ افغانستان قسمتی سے کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں یعنی افواج بڑھ رہی ہے لوگوں کے مشکلات بڑھ رہی ہے خواتین اپنے شوہروں کو پلاس کر رہے ہیں بیویا خاتون ویڈوز ہو رہی ہے یتیم ہو رہی ہے لیکن کوئی حل نہیں ہے بدختمتی سے اگر لوگیں کہہ سکتے ہیں کہ چلو ہم بیس آزار افغان پورسز کے قربانی دیتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرائیسز میں یہ افواج کم ہونے کے بجائے چاہے سیکیورٹی فورسز ہو چاہے سیویلینز ہو چاہے معصوم شہری ہو یہ آواد بڑی رہی ہیں اور یہ سال سب سے خطرناک ہے دوہزار اٹھارہ جی بالکل اس کا وجوہات یہی ہے کہ ایک طرف دائش بالکل لوگوں کے درمیان اٹیک کر رہی ہے دوسرے طالبان کے اٹیک تھے اسے بھی زیادہ تر جو جو ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ ایک دو ان کے جو فوجی مرتے ہیں یا امریکن پہ کرتے ہیں باقی ساری افغان عوام مردی اس طرح افغان پورسز جو بامبنگ کرتے ہیں اس میں بھی کافی امواتور ہیں آج ہی کنڑ صوبے میں افغان پورسز اور امریکن نے بمباری کی ہے بہت ساری بچے ہلاک ہو گئے اور لوگ شہید ہو گئے تو میرے خیال میں اس کا وجہ یہ ہے کہ حکومت کا اپنا ایک گریپ جو ہے نا پورسز کو اوپر وہ کمزور ہے طالبان بھی ایک ایسے لڑائی لڑڑے ہیں ان کو بھی اب سمجھنا ہے کہ کیا کرے پہلے وہ امریکہ کو اٹیک کر دیتے اب یہ قسم کئی افغانوں کے اپنی وار بن چکے بہت بہت شکریہ سمید سبزی صاحب ہمارے ساتھ بہت جوتے کامٹ سے بریکش دوران آپ پلیوز ہرڈ لائنج دیکھیں گے جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ایک ساتھ واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی تاہستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ سن میں گیش بندش کے باعش سین جی کا ایک بہت بڑا بوران ہے اور اب اس نے شہری سن کی چیخیں نکال دی ہیں سین جی بندش کی وجہ سے بسز ٹیکسیز رکشہ سمیت تمام پبلک ٹرانسپورٹ تقریباً پانچ روز سے بند پڑا ہے جبکہ سن کی تاریخ میں پہلی بیر ایسا ہوا ہے کہ صوبے کے تمام چھے سو پچاس سین جی سٹیشنز بند ہو گئے ہیں یہ صورتحال بہران کی کسی بھی تعریف کے پہ پورا اترتے ہیں یقیناً ایک بہت بڑا بہران ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے سکول کالجز یونیورسٹی آفیسز گھروں میں کام کرنے والے ڈیلی ویجرز بے پناہ مشکلات کا شکار یہ کیفیت ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا نے ترتیب دیئے گیس کی بندش نے جہاں سندوں کو متاثر کیا ہے وہاں پہلے سے ہی کمزور پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی تقریباً گلہ گھوٹ دیا ہے بسوں میں لٹک کر یا چھتوں پر چڑھ کر سفر کرنے والوں کی تعداد بھی پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے اور یہ لوگ حکومت کی دعائی دے رہے گئی چھت پر چڑھ کر یا دروازے پر لٹک کر سفر کر ہر ایک کی بس کی بات نہیں ایسے حالات میں خواتین اور بزرگ شدید عذیت کا سامنا کر رہے ہیں صوبے بھر میں رکشہ عوامی سفر کا بڑا ذریعہ ہے مگر گیس کی بندش کے بعد ڈرائیور ہوں یا مسافر دونوں ہی پریشان ہیں مقابلے سارے پرانے ایکسیڈنٹ پرابلم کو حل کرنے کے لئے ہم نے آئی پی پیز کے سٹاکز کو یوٹلائز کیا ہم نے پی ایسو کی سٹاکز کو یوٹلائز کیا وہاں سے ہم نے فرنس آئل کی شفٹنگ کی ریفائنریز فول پروڈکشن میں آگئیں ہماری فیلڈز فول پروڈکشن میں آگئیں کلیپس نہیں ہوا ہر چیز اپنی جگہ آکے پھر کھڑی ہو گئی تو کلیپس ہم نے کالا کی ایکسیڈ کر رہا تھا ہم نے اسے ریفیلٹیٹ کر لیا ریسیڈ کر رہا تھا اچھا یہ فرمائیے کہ چلے موونگ فورڈ تو کل جو ہے یہ سی این جی سٹیشن کو انشاءاللہ رسٹور ہو جائے گی سپلائی جو انڈسٹریز کو کیپٹی پاور کی سپلائی رسٹور ہو جائے گی چیزیں جو ہیں بیک ٹو نورمل انشاءاللہ کل کل کے دن انشاءاللہ 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 کل گیارہ بجے ہماری انڈسٹریز انڈسٹریز کی اور اس اس جی ال کی میٹنگ ہے کل وہ گیارہ بجے مل رہے ہیں ایک میکنزم وہ بیٹھ کے تیہ کر رہے ہیں کل بعد دوپیر میں سی این جی اسوسییشن کو مل رہا ہوں کل چار بجے پھر میں سی ایل کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں ٹوٹل اپنی پروڈکشن دیکھ رہا ہوں اس کی کنزمشن کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سیکٹر متاثر نہ ہو زیرو ریٹڈ سیکٹر متاثر نہ ہو ڈومیسٹک اور کمرشل متاثر نہ ہو تو پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے انڈسٹری بھی چلانی ہے لوگوں کو روزگار بھی دینے انشاءاللہ کل شام اگر آپ سننا چاہیں گے تو آپ کو اچھی خبر دیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ غلام سرور خان صاحب منسٹر فور پیٹرولیم اور نیچرل اسورسیز ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشل دیکھ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کراچی کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے لوگ ایکٹیو ہو گئے تھے لیکن اب کراچی والے ڈھونڈ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ان کے امنیس کو ایم پی ایس کو کیونکہ سارے وعدیں تو پی ٹی آئی نہیں کی تھے اور کراچی نے اپنے ووٹ پی ٹی آئی کی چھوڑی میں ڈالے تھے اب وہ پی ٹی آئی والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں پی ٹی آئی والے ملنے رہے اور کراچی ایک بار پھر سسکنا شروع ہو گیا ہے وہی سارے مسائل واپس آگئے ہیں شہریوں کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کو بھی بہرحال جواب دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے صبح پر ایک بات کئی دہائیوں سے ٹوٹی پوٹی سڑکوں پر سفر کرنے والے پبلک ٹرانسپورٹ سے آری اپنے حصے کے پانی کو ٹینکر سے خریدنے والے اور کوروں سے پاک شہر کے خواب دیکھنے والے کراچی کے دو کروڑ شہریوں نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا تھا اور سوچا تھا یا ان کا اندازہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی ان کے زخموں پر مرہم رکھے گی لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ جو بیشتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی پڑا گئے اب پھر ایک بار کراچی کے مسئلے ہیں کراچی کے دو کروڑ شہری ہیں وہی آسو ہیں وہی سسکیاں ہیں اور وہ جن سے آسرا تھا وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے کراچی نے تحریک انصاف کو قومی اسیمبلی کی چودہ سے انہیں اسیمبلی کی بائیس نشستیں دیں عمران خان کو وزیراعظم عارف علوی کو صدر مملکت عمران اسماعیل کو گاونر فیصل وابڈا علی زیدی کو فیڈرل منسٹرز لیکن اب چار مہینے بعد کراچی والوں کو ان گمشدہ رہنماؤں کی تلاش ہے ان گمشدہ رہنماؤں کی تلاش ہے جن کو انہوں نے جی بھر کے ووٹ دیا جو صرف چار مہینوں میں ہی اخدار کی بھول ملائیوں میں کہیں کھو گئے ہیں نظر نہیں آ رہے کراچی والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تلاش گمشدہ کے استحار دے رہے ہیں انتخابی مہم کے دوران چاہے ڈاکٹر عارف علوی ہو عمران اسماعیل ہو فیصل وابڈا ہو علی زیدی ہو انہوں نے کراچی میں صفائی کے لیے منفرد انداز اپنایا کسی نے رکشہ چلایا کسی نے گدہ گاڑی کسی نے ساحل سے کچھرہ سمیٹا کسی نے بیلچا اٹھایا کسی نے جارو لگائی فیصل وابڈا نے تو کچھرے پہ پیٹ کے پروگرام ریکارڈ کی اور اب نہ وہ لوگ ہیں نہ وہ مسائل کی بدبتہ اور کراچی والے ہیں اور کراچی کے یہ کورے کے دھیر کراچی کے مسائل اپنی جگہ موجود پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو ہماری ستھائی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی جب تک یہ محبلا نہیں ٹھپ ہوگا کراچی اس وقت کچھرے کے ڈیر کا نمونہ پیش کرتا ہے آج ہم نے جو کیمپین کا ستا کیا ہے یہ کیمپین ابھی بہت آگے جانی ہے لوگ شکر تو روک لو کربدیلی آئی رہے کربدیلی آئی رہے کربدیلی آئی رہے بڑا زبردست ڈاؤڈ ہے یہ پوری کرکٹ کی ٹیپ صرف اندیل میں سے کھڑی ہو گئی تو میں کراچی کے ساتھ مسائل کیا ہوں میں گٹر کے اوپر فیسیکل ہی بیٹھا ہوں وہ ہو بھی پاکستان کی پوری ہسنی میں کسی نے ایک کینڈیڈیٹ دے یہ کیمپین نہیں کی ہوگی یہاں سے سارا یہ سفائی کروا کے اس پر دھمانا پڑے گا نہیں تو بھر گیا یہ دوسری گاڑی پہ آگے ہیں اب کراچی پیچ ہوگا انشاءاللہ پیر کی حالت کوئی صدار نے کوئی تیار نہیں ہے تو بھئی اپنی مدد آپ ہی کرنا پڑے گا نا ٹی ٹی آئے والے تو کیا ہی آئیں گے وزیراعظم عمران خان جنہوں نے سب سے زیادہ کراچی سے بادے کیے تھے کراچی کے لیے انہوں نے صفائی ستھائی پانی کے انتظام ٹرانسپورٹ کے نظام کے حوالے سے ایک برکور ایجنڈا پیش کیا تھا اب کیفیت یہ ہے کہ لازٹ ٹائم جب وہ کراچی میں آئے تو کراچی کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی یہاں معیشت پر کاروبار کے حوالے سے ظاہر ان کی بہت بہت بات ہوئی ہے اور وہ کراچی والے بہرحال ان کے وعدے ان کے پروگرام ان کے ایجنڈے کو بہت یاد کر رہے ہیں پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائی ہے بتائیں گے کہ بیس سال میں کراچی جا رہا ہے کیونکہ اس وقت کوئی پلان جو پھنی ہے کراچی کی ہم نے کراچی کو بدلتے دے گا کہاں ایک صاف سترہ شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے یہ گندگی ہے پوڑا کرکٹ ہے یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی دو مہینے اور ہم دیں گے اس کے اوپر ہم یہ جو ویس دسپوزل اور یہ جو ساری گندگی ہے کیونکہ یہ ہے پروڑنس کی ذمہ داری اگر دو مہینے کے اندر کام نہ ہوا تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ پورا زور لگائے گی کہ ہم پھر ہم انوالو ہوں گے اس میں کہ کراچی کا جو ان کی اس سے جب ذمہ داری ہے ہم یہ ویس دسپوزل کا پورا ایک کمپیہنسی پلان بنائیں کراچی میں پانی نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آگیا ہے وہ لوگ پانی دینے پر پیسہ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں ڈی سیل ایش پلیشن پلانٹ بھی اور اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دے رہا ہے کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے نورڈن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے اور پھر الیکشن سے پہلے جو کراچی والوں کو سبز ہرے ہرے باغ دکھائے تھے اس کا تو کوئی جوابی نہیں ہے وفاق میں حکومت بنانے اور سندھ میں اپوزیشن کی خیالتہ سبان لے کے بعد بھی تحریک انصاف کی جانب سے بہت بلند بانگ دعوے تھے لیکن سب باتیں وہ سبز باغ اور سوہانے قوم ہی ثابت ہو رہی ہیں ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا ہے پانی کو ٹھیک کرنا ہے اور سیویج ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے جو گاربیج ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے انفرسٹرکچر انکروڈنگ سرکولر ڈیلیڈوے اور اس کے ساتھ سڑکیں یہ سخت ارجنسی ہے کراچی کے لیے ایک فیڈرل پیکیج ہو تب یہ معاملہ کراچی کا حل ہوگا آپ وہ چینجز دیکھنے لگیں گے کراچی کے اندر مارس ٹانڈری سسٹم اس کو پر فوری طور سے فانڈ ریلیز کر کے اس کو منٹر کریں گے اس کا کام شروع کریں گے پینے کا پانی ہے اس کے لیے ڈیسالینیشن کا جب نے وعدہ کیا تھا کراچی میں وہ فوری طور سے ہمیں شروع کرنا ہے ٹائم لائن بنائیں کہ آج سے کتنے دن بعد پینے کا پانی ملے گا آج سے کتنے دن بعد کچھرا ساف ہو جائے گا آج سے کتنے مہینے کے بعد سڑکیں بن جائیں گی کتنے سال کے بعد ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا کراچی کے اندر ڈبل ڈیکر بسیں دینا پسند کریں گے یہ بسیں دے کے اس طریقے سے دے کے وہ چلتی بھی رہیں اور وہ بازی کی بسوں کی طرح صرف دو یا چار ماہ میں خراب نہ ہو جائے اس کا جواب تو کراچی والے ہی دیں گے کہ ان خوابوں کا اور ان باتوں کا اور ان وعدوں کا اور ان ارادوں کا کیا ہوا صرف یہی نہیں کراچی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھرپور انداز سے کراچی نے اپنا منڈیٹ دیا تھا اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے بھی آپ نے تصویر نہیں دیکھی ملیر سے جمیل احمد خان بن گئے تھے میں نے اکورنگی سے محمد اکرام فہیم خان سیف الرحمان لیاری سبد شکور شاد ویسٹ کے علاقے سے آفتاب صدیقی صاحب صلی اللہ غربی سے عطا اللہ بنے ہیں آفتاب جھانگیر اور ویسٹ اس کے علاوہ سنٹرل سے نجیب حارون اور اسلم خان جو ہیں وہ ایمینیز رہے ہیں یہ ایک بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے اس میں بہرحال ایک جو ایمینے ہیں جھانگیر خان جنہوں نے امراض خان کی چھوڑی وینشنز پر کام کیا ہے وہ مسلسل جو ہیں وہ اپنی فکسٹ مہین جو اس سے پہلے وہ چلاتے تھے وہ چلاتے نظر آ رہے ہیں اور اپنے کام میں متحرنک نظر آتے ہیں باقی ٹوٹل سفائی ہے اور کراچی کو وہ وعدے اور وہ تمام ارادے جو ہیں وہ صرف ان کو اس کی راہ تک رہیں کہ کب وہ پورے ہوں گے یہ بہت ہی مشکل بہت ہی باقن صورتحال ہے اس کا سامنا جو اس پر کراچی والے کر رہے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی سینئر کونہ مش صحافی ہیں کراچی سے ہمیشہ تعلق رہا ہے جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب کیا پرسپشن کیا پی ٹی آئی میں یہ ساری باتیں ہیں یہ تو کوئی نہیں بھول سکتا کیا وہ لوگ خود بھول گئے ہیں یا اپنے آپ کو بس یہ جاننا نہیں چاہتے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں وعدے کی ہیں یہ ساری چیزیں کی ہیں ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہے نا کوئی بھی آپ کو اس طرف سے ایکشن نظر نہیں آتا کامرہ نے وہ میرا خیال ہے کراچی والے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کیا کیا تیرے وعدے پر ادوار کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کو بدقسمتی سے ہمیشہ ایک ایٹی ایم کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ لوگ آئے یہاں سے پیسہ وصول کیا اور چلے گئے کچھ نہیں کرتی پی ٹی آئی صرف وہ چودہ جو ایمین ایز یہاں سے منتقب ہوئے ہیں وہ مہینے میں چودہ کھلی کچہریاں ہی لگا لیتے لوگوں کے مسائل ہی لے لیتے لوگوں کے اپلیکیشنز ہی ریسیف کر لیتے آپ لوگوں کے درمیان رہتے آپ لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ یہ ہماری پرابلمز ہیں یہ ہیں تو اگر آپ بلکل اگدم سین سے ہی غائب ہوں گے نہ آپ اسیملی میں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پی ٹی آئی کے ایمین ایز نے کھڑے ہو کے کراچی کے ایشوز پر کھڑے ہو کے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کراچی کے جو ایشوز ہیں اور بے شمار ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے پرائم منسٹر آتے ہیں جو ہے وہ چند گھنٹے یہاں رہ کے جاتے ہیں اس میں سے سترہ منٹ وہ چیف منسٹر کو دیتے ہیں باقی وہ چیمبر سے مل کے چلے جاتے ہیں انہوں نے کراچی کا دورہ نہیں کیا یعنی جسے ہم دورہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ گورنر آوز یا سٹیٹ گیس شاہوز میں کراچی کا دورہ کرنے صدر صاحب یہی کے یہی کے رہنے والے ہیں ان کو سارے مسائل پتا ہیں امپلیمنٹیشن ان سو دن میں آپ مجھے بتائیں گے لیکن اور یہی تو بات ہے ایک تو آپ کی فیڈریشن میں گورنمنٹ ہے لیکن اصل بات تو یہ کہ آپ یہ اپوزیشن پارٹی ہیں اور اگر آپ کے شہر پہ کام نہیں ہو رہا ہے اور کچھ بھوم ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا ہے آپ وہاں سینٹر سے بھی کچھ چینلائز نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ کرتے ہوئے تو نظر آئیں کچھ بولتے ہوئے لوگوں کی تکلیف میں ان کی آہ تو ملائے کامران اور کچھ نہیں تو کم سکم سو دن میں ایک کراچی پیکج کا تو اعلان ہو سکتا تھا نا وہ بھی نہیں ہوا پیکج کا بھی اعلان نہیں ہوا پھر جو آپ کے دیکھیں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ جو پارٹی کراچی میں جیتی ہے اس کی مرکز میں حکومت بنی ہے اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے پھر آپ کے اگلے سال لوکل باڈیز الیکشنز ہو رہے ہیں آپ کے ایمین ایز اگر نظر نہیں آئیں گے تو لوگوں کے اندر ایک ڈسپوائنمنٹ نظر آ رہی ہے کہ جی شاید ہم نے فیصلہ غلط کر دیا شاید ہمارا یہ فیصلہ درست نہیں تھا جو آپ کی مخالف پارٹی ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ جی انجینئرنگ ہوئی ہے الیکشنز تبدیل کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں لیکن آپ یہ خود پروف کر رہے ہیں اپنی کونسٹنسیز میں نہ رہ کے یہ پروف کر رہے ہیں کہ آپ واقعی آپ کی اس طریقے سے لویلیٹیز کراچی کے ساتھ نہیں رہی ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن کراچی والوں کو ایک بہت ایکسپیرینس ہوا تیس سال ایمکیو ایم کا ایک طریقے سے وہ ایک سینس آف انسیکیورٹی میں نکل کے ایمکیو ایم میں گئے تھے اب ایک سینس آف انسیکیورٹی ان کا بڑا بائیس اگس کے بعد تو انہوں نے پی ٹی آئی کا روح کیا بہت سے لوگوں نے لیکن اب انہوں نے ایک ڈس اپائنمنٹ سو ہو رہا ہے اور کراچی میں سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی اتنا وائبل شہر ہے کہ اگر آپ ایک ایک فٹ پات پہ بھی ایک ٹھیلہ لگا دیتے ہیں تو وہ ٹھیلے والا ہزار روپے لے کے چلا جاتا ہے کم سے کم اس پہ تو ایسے شہر کو جو آپ کا ایکنومک ہب ہو جو آپ کا کمرشل ہب ہو جس کے بارے میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کچھرا اٹھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ کس طرح کتنی بڑی اس وقت سیچویشن ہے کراچی میں انکروچمنٹس کے ریموبل کے بعد آپ کے اس شہر میں جس کے آپ سول واحد شہر ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اس میں ہزاروں کاروبار ختم ہو گئے ٹھیک ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا ہے ہزاروں لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے دسیوں ہزاروں فیملیز جو ہیں وہ بیرزگار ہو گئی ہیں لاکہ لوگ متاثر ہوئے ہیں ایک بہت ہی بہت ہی گریف سی سیچویشن ہے اور وہ پارٹی جس کو اس نے ووٹ دیا وہ کہیں پہ ہوا میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب پرائم منسٹر آئے تھے تو پرائم منسٹر لیکن چیمبر سے بالکل ملے ہاں فیڈریشن والوں سے بھی ملے لیکن اس وقت کیا ایشو تھا سب سے بڑا کہ جی شہر میں یہ جو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی ہے اس کے کونسیکونسس کا ہیں آپ یہاں آگے اگر عمران خان صدر میں یا کسی جگہ ایک کھلی کچائری لگاتے لوگوں سے لیتے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ جہاں غلط ہے جہاں اگر آپ نے غلط وہ کی ہوئی ہے تو ایک جو انٹریکشن ایک کنیکشن جو ہے آپ شہریوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ ایک کنیکٹ جو تھا وہ نہیں نظر آ رہا اس کا دیکھیں ماضی میں جو لوگ یہاں سے منتقب ہوتے رہے ہیں انہوں نے پرفارمنس وہ نہیں کی لیکن وہ اپنے علاقوں میں آج بھی رہتے ہیں لوگ ان سے آج بھی آ کے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ڈسپوائنٹ کیا کاشا اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو ایم کیوم کا تھا اس کا نظام تھا وہاں پہ یونٹ تھا وہاں سیکٹر تھا وہاں زون تھا وہاں پہ نظام تھا کامران یہی نہیں تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کا جو ایم این اے ہے اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی کانسٹینسی میں بیٹھنا ضروری ہوتا تھا تو وہ بدقسمتی سے وہ دوسری طرف نکل گئے ورنہ وہ جو ایک ان کا چینل تھا وہ اتنا افیکٹیو چینل تھا کہ اگر اس کو وہ اسی انداز میں لے کے چلتے تو وہ کراچی کا بالکل ایک تقدیر ہی بدل دیتے اگر پبلک کانٹیکٹ تھا یہ پبلک کانٹیکٹ ایسا لگا کہ الیکشن کے لیے آئے اس کے بعد الیکشن میں وعدے کیے تمام وہ چیزیں کی ویکیوم کو فل کیا اس کے بعد اپنا بستر باندھا اپنی کٹ باندھی اپنا سامان لیا تو کوئی وزیر بن گیا کوئی سفیر بن گیا کوئی گورنر بن گیا کوئی پرائم منسٹر بن گیا کوئی پرائم منسٹر بن گیا تو بدقسمتی سے اور یہ اتنا اتنی بڑی اپورچنٹی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ملی کہ انہوں نے بدقسمتی سے کم سے کم ان سو دنوں میں پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس اگر سب سے ورسٹ رہی ہے تو وہ کراچی میں رہی ہے کراچی میں رہی ہے اور کسی نے پنٹ کے ان باتوں کو وعدوں کو نہیں دیکھا یہ ڈاکٹر آریف علیوی نے کس طرح کی کیمپین چلائی ہے کبھی رکشہ چلا رہے ہیں تو کبھی پانی میں اتر رہے ہیں تو کبھی فیصل وامڈا کوڑے پر پروگرام کر رہے ہیں تو کوئی کوڑے آج کیوں نہیں کیوں نہیں کیا کوڑے صاف ہو گئے اگر آج آج کیوں نہیں آپ وفاقی وزیر بن کے اگر کچھرا اٹھائیں گے تو اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا کل تو آپ اپوزیشن میں تھے لیکن اگر وہ کچھرا وہاں پڑا ہوا ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ وہ اٹھا سکے تو آپ کم سے کم جا کے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور اگر آپ وہ نہیں کرتے تو کبھنس کے بہن اپوزیشن پارٹی اپوزیشن پارٹی آپ پیپلز پارٹی تو نہیں کرے گی لیکن اس پر پریشر تو آپ ڈال سکتے ہیں کراچی کی پبلک کو لے کر کے سامنے سب سے پہلی میٹنگ پرائم منسٹر کو یہاں آکے ابھی یہ کرنی چاہیے تھی کہ اسے چیف منسٹر کو بلانا چاہیی تھا اسے میئر کو بلانا چاہیی تھا اسے ڈی جی کے اس کو کینٹونمنٹ کے اس کو بلانا چاہیی تھا اور وہ پلان جو سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ اگر پرائم منسٹر اس کی اونرشپ لے لیتے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہوں میں کراچی میں اس تحریکے سے کرتا ہوں ساری گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کوئی آپ سے ہٹتی تھوڑی پروینشل گورنمنٹ آپ اس کو مجبور ہوتی ہے آپ کے ساتھ اور کریڈٹ آپ کو جاتا اگر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو سو کروڑ دے رہا ہوں فور دہ کراچی آپ یہ یہ چیزیں وہ کریں تو وہی چیز ڈیریکشن سپریم کورٹ یہ ہوتی لیکن آپ زیادہ بہتر ارگنائز کرتے اور اس کے نتیجے میں کریڈٹ جہاں اگر سنگ گورنمنٹ کو چاہتا تو آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں جاتا آپ یہ کہتے کہ پرائم منسٹر نے آ کے وہ انیشیٹیو لیا پرائم منسٹر نے آ کے ساری چیزوں کو چینلائز کیا اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے لیول پہ آپ نے اس چیز کو ان کے لوگوں کو بھی دیتے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو بھی دیتے اور اگر یہ شورتحال ثابی رہی تو اگلے سال جو لوکل باڈیز الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی کے لیے تباہ کل نتائج لائیں گے اس لیے مشکل ہوں گے کہ پی ٹی آئی تو دیکھیں نا لوکل باڈیز تو پھر آپ کو یونین کانسل کے لیول پہ آپ کو آپ کو نیچے کے لیول پہ جا کے پھر کام کرنا پڑے گا آپ کو اس طرح تھوڑی ہوگا اس طریقے سے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اگر آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایس اس طرح اس طرح نہیں گئے اپنے علاقوں میں نہیں بیٹھے اپنے علاقوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے اس طریقے سے انٹرنس نہیں لیا کراچی میں صرف ہم یا علی زہدی اگر کوئی بیان دے دیں یا عمران اسماعیل ایسے گورنر کوئی بیان دے دیں یہ میٹر نہیں کرتا آپ کو ایکشن چاہیے ایکشن چاہیے اور ایکشن سب سے جو ایفیکٹیو ایکشن ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر کے لیبل پہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ کراچی میں آکے ایک دو دن رہیں کراچی میں آکے لوگوں کو بٹھائیں انہی چیزوں کو چینلائز کریں جو سپریم کورٹ کی ڈیریکشن تھی آپ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں جنہوں کو کمپنسیئٹ کرنا ہے ان کو کمپنسیئٹ کریں ابھی آپ نے سرکولر ریلویس وہ شروع کرنی ہے ابھی آپ نے آپ نے وہ بس سرویس شروع کرنی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جتنا انیشیٹیو لے گی تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو بھی جائے گا اور پریشر آئے گا پیپلز پارٹی پہ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں پہ پریشر آئے گا کہ بھئی اٹلیس فیڈرل گورنمنٹ ویڈاؤٹ انٹرفیرنگ انٹو پروینشل گورنمنٹ ان کی ڈومین میں انٹرفیر کریے بغیر پرائم منسٹر بہت کچھ کر سکتے بدقسمتی سے ابھی تک کم سے کم وہ چیزیں نظر دی آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مظہر باس ہمارے ساتھ موجود کمر شبریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں میڈیا کی آج کل کی انٹرسنگ خبر ہے وہ ہارٹ ٹاک جو کہ اسد عمر نے کیا بڑا انٹرسنگ انہوں نے انٹریو دیا اب بات سامنے آئی کہ ہارٹ ٹاک نے کچھ چیزیں اسد عمر کے انٹریو سے نکال دی تھی اس میں بی بی سی کی پکڑ ہوئی ہے مگر انہوں نے پھر اس کو ایڈ کر دیا ہے مگر بہت دلچسپ معاملہ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے صدق کے دورات اب اس پر بہت کم ہی شک رہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی پہنچ اور اس کی پکڑ اب الیکٹرانک میڈیا سے آگے نکل چکی ہے بلکہ وہ معاملات جو الیکٹرانک میڈیا کی پالیسی حدود یا پھر مختلف مسلحت کی وجہ سے سامنے نہیں آتے ان کو بھی اب سوشل میڈیا اپنی گرف میں لانا شروع کر چکا ہے اور اب معاملات الیکٹرانک میڈیا کے ہاتھ سے نکل کے سوشل میڈیا میں پہنچ چکے ہیں ایسا ہی ہوا بڑا ہی دلچسپ یہ کام تھا جو سوشل میڈیا میں سامنے آئے جب وزیر خزانہ اصد عمر کے بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں انٹریویو کے دوران بھارتی جاسوس کلوشن یادف کا ذکر حضب کرنے پہ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو پکڑا تھا سوشل میڈیا پہ ہی اس ایکشن کو بی بی سی کا بھارت کی جانب جھکاؤ کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے سوشل میڈیا پہ بھرپور تنقیق کے بعد جناب اصد عمر کا انٹریویو بی بی سی نے اس پورے انداز میں آن ائر بھی کر دیا انٹریویو کے دوران میزبان سٹیفن سیکر کے ایک سوال پر وزیر خزانہ اصد عمر نے بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا بھارنا پھوڑا تھا اور بھارتی جاسوس کلوشن یادف کی گرفتاری کا خصوصی سے ذکر کیا تھا جو پہلے بی بی سی نے آن ائر نہیں کیا ہارٹ ٹاک میں لیکن جب اس پر تنقید سامنے آئی خاص طور پر سوشل میڈیا میں تو پھر اس حض شدہ حصے کو نشر کر دیا گیا ہارٹ ٹاک کے ٹویٹر ہینڈل سے وضاحت کی ہے کہ اصد عمر کے انٹریویو کے کلوشن یادف کا نام نکل جانی کی سادہ سی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ ریکارڈڈ انٹریو بروڈکاس جو بروڈکاس کا دورانیا ہے اس سے تھوڑا زیادہ تھا طویل تھا اس لیے ایڈٹ کرنا پڑا اور کلوشن یادف والا حصہ نکالنا پڑا ٹیلی ویژن سے کلوشن یادف کا نام سینسشپ کے عمل کا حصہ نہیں تھا یہ کہنا ہے بی بی سی کا بہرحال ہم بخوشی اس مقتصد سے حصے کو دوبارہ آن ائر کریں گے یہ بی بی سی نے کہا اور پھر اس کے بعد اس کو آن ائر بھی کر دیا اس دلچسل صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی معروف پروگرام ہے ڈان نیوز کا ذرا ہٹ کے اس کے ہوسٹ ہیں ذرار کھوڑو جو کہے انیلس بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ذرار کھوڑو صاحب آپ کی کیا اپنی ٹیک ہے یہ جو بی بی سی نے کلیریفیکیشن دی اپنی اس اسد عمر کے اس انٹریو کو جو انہوں نے ایک حصہ نکالا تھا آپ کتنے کنونس ہوئے بی بی سی کی جو ورجن ہے میں بالکل نہیں آ رہی اب زائد ہے کہ میں سپیکیولیٹی کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے ہو سکتا ہے کہ کسی NLE کی ڈیڑھ ہوشیاری تھی اب میں میں سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی لیکن آپ اگر ایڈیٹوریلی بھی دیکھیں اور کامان صاحب آپ نے کو بھی پتا ہے ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے مجھے بھی تھوڑا بہت پتا ہے کہ ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے آپ جو مین پوائنٹ ہوتا ہے ایک بات کا اور جو سوال آپ نے خود ہی پوچھا ہے فرص کریں اس کا جو مین پوائنٹ ہے جواب کا وہ تو ایڈیٹ آؤٹ نہیں ہوتا اور کل کتنا وقت بجاتا چودہ سیکنڈ تو یہ انہوں نے کیوں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہا لیکن یہ مجھے یہ خوشی کی بات ہے کہ جب شور شرابہ ہوا تو پھر بی بی سی نے بھی ایک اپولوجی اپولوجی تو نہیں ایکسپلینیشن پوسٹ کی اور یہ کہا کہ وہ اب دوبارہ پورا مکمل نشر کریں گے اچھا اب مکمل نشر کریں گے مجھے نہیں پتا کہ کون سا چودہ سیکنڈ کاٹیں گے اب بھی آجادو سے وہ جوریشن پوری ہو جائے گی لیکن جو بھی ہوا ہے تھوڑے سے عجیب تو ہے انٹرسنگ ضرور ہے مگر اس نے اس ڈیبیٹ کو اور اس سوال کو پھر جنم دیا ہے کہ اس قدر اتنا موتبر اور برلڈ کلاس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی سی کوئی جواب نہیں لیکن ان کے بھی اپنے اپنے بائسز ہوتے ہیں جہاں پر وہ بڑی سمارٹلی اور بڑے چلاکی سے استعمال کرتے ہیں اپنے بائسز کو اب دیکھیں ہر ایک میڈیا کہ ایک بائس ہے ہم مانے یا نہ مانے آپ نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹنگ لیکھ لے اسرائیل اور فلسطین پہ تو جب فلسطینی مارے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی دل کا دورہ ہو گیا تھا اور قدرتی وجوحات سے بندہ مر گیا حالانکہ اس کے سر میں گولی لگی تھی ایک اسرائیلی پہ حملہ ہوتا ہے تو اوہ مائی گاڈ یہ تو ٹیررزم ہو گئی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی بات ہے ان پر حملہ کرنا لیکن کچھ کیا کہتے ہیں وہ فگ لیف ایک رہنی چاہیے اتنا بھی اوپن لی بلیٹنٹ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ آپ آج کال بیسے بدقسمتی سے یہی زمانہ ہے کہ ہر ایک میڈیا کا ایک بہت واضح قسم کا اجنڈا نظر آ رہا ہے چاہے وہ رشیہ ٹوڈے ہو یا وہ پریس ٹی وی ہو ایران کا یا الاریبیا ہو کچھ تھوڑی سی بیتر طریقے سے اس کو سپن کر لیتے ہیں یا ڈیزگائز کر لیتے ہیں لیکن گیم تو تقریبا کم اوپیش ایک ہی ہے اچھا مگر اس اپیسوڈ میں ایک چیز بڑی دلچسپ ہے وہ ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا نے اس ایشو کو لے کے چلا ہے پکڑا ہے پوری یہ پوری کریڈٹ اس کا سوشل میڈیا کو جاتا ہے ایک بڑا زبردست اوکیشن ہے پاکستان میں سوشل میڈیا جس ادات سے اس وقت پنا پر آئے اور جتنی اس کی قوت نظر آئی اس کا امپیکٹ نظر آئے اس اپیسوڈ میں خاص طور پر میں سو فیصد آپ سے اگری کرتا ہوں کاملان صاحب اور دیکھیں مطلب کہتے ہیں کہ جب تک بچہ شہود نہیں کرتا تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی تو اگر بی بی سی سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ بی بی سی آپ کو کچھ پلا تو شہود تو مچانا پڑتا ہے اب کیونکہ ہم بارت کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی نیگٹیو نیوز آتی ہے وہ درست ہو یا غلط ہو انڈین سوشل میڈیا بھی ایکسپلوڈ کرتا ہے اور اکثر اتنا پریشر ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے الفاظ واپس لے لنے پڑتے ہیں یا ان پر تردید کرنی پڑتی ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمیشہ ایک اچھا راستہ ہے لیکن ایک چیز جو ظاہر ہے جو سوشل میڈیا نے کی ہے کہ اب وہ ون وی کمیونکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں بی بی سی دیکھ رہا ہوں یا میں دنیا نیوز دیکھ رہا ہوں تو وہ ایک ون وی کمیونکیشن ہے میں اپنا فاؤن کھول کے میں جی بھر کی اور اکثر لوگ گالیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو لیکن کم از کم یہ ازادی ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں اور اس سے کافی ایک تبدیلی مصبت تبدیلی آ جاتی ہے آج کل مصبت باتیں کرنے کا ٹائم ہے تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دو مثالیں ہیں کہ دو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی سوشل میڈیا پر ایک جو مددسے میں ایک بچے کو پیٹا جا رہا ہے اور پھر ایک اور ایڈنٹیفائی بھی ہوئے ہیں اور گرفتار بھی ہوئے ہیں تو یقینا جی ایک نیو ورلڈ بہت بہت شکریہ اور یقینا زرار کھڑو صاحب جو ہے وہ بڑا برائٹ ایڈیشن ہے ان کے دوسرے ساتھی جو اس پروگرام ذرا ہٹکے کے ہوسٹ ہے بہترین پروگرام ہے اور آپ نے ان کا تفسرہ بھی دیکھا اس بڑے اہم موضوع جس میں خود ان کا بھی بڑا زبدست کردار رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کل سیٹھڑی اور سنڈے وہ ہماری تاتیل رہتی ہے پیر کو انشاءاللہ سے پر ملاقات ہوگی پیر تک کے لئے گامران خان کو اجازت اللہ حافظ و آسر موسیقی